موسیقی ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے آسانی ضرور پیدا کر دیتا ہے اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جسے اللہ تعالی کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کے ہر فرد خاص طور پر خواتین کی حوصلہ افضائی کرنے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی انتہائی ضرورت بھی ہے اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ خدرت نے عورت کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں کا درست استعمال کریں تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہم لوگ سر کر سکتے ہیں اور عورت ہر روپ میں اپنا کردار باہ خوبی نبھاری ہوتی ہے اگر وہ ماں ہے تو اپنے بچوں کے لیے جنت ہے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے کر انہیں ایک قابل انسان بناتی ہے اس معاشرے کے لیے اور اگر ایک عورت بیٹی کے روپ میں پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت ہے جو اپنے باباپ کی خدمت کرتی ہے ان کا سہارہ بنتی ہے بڑھا پے کا اور اگر بہن کے روپ میں ہے تو محبت کی وہترین مثال ہے بیوی کے روپ میں اگر آتی ہے تو زندگی بھر اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے ہر سکھ دگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور ہر اونچ نیچ میں قدم سے قدم ملا کر اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہے غرض یہ کہ عورت کا ہر روپ میں سال ہی اور آج آپ کو پتہ ہے پاکستان سمید دنیا بھر میں خواتین کا عالم دن منایا جا رہا ہے تو جناب میری طرف سے ہاپی وومنز ڈی ٹو آل دم وومنز آؤٹ دیر جو مجھے دیکھ رہی ہیں جو مجھے نئی بھی دیکھ رہی ہیں تمام طرح خواتین کو آج خواتین کا عالم دن جو ہے بہت بہت مبارک ہو اور آج کا جو ہمارا شو بھی ہے نا وہ بھی خواتین کے حوالے سے یہ ہے اور ان خواتین کے حوالے سے جو ملک و قوم اور معاشرے کے ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے آپ کو بتائیں گے بھی ان کی جرنی کے بارے میں لیکن ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کچھ بات کر لیتے ہیں صحت اور فٹنس کے حوالے سے تو آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں خاص طور پر بات کریں گے خواتین کی صحت کے حوالے سے خواتین کو بچپن سے لے کر بڑھا پر تک مختلف چالنجز کا سامنا کرنا بڑھتا ہے انسانی صحت کے لیے وائٹمین ڈی اور کیلشیم کا ہونا لازمی ہے اور اس کی بدولت جہاں انسان کا جسم مضبوط رہتا ہے وہی کئی بیماریوں سے وہ محفوظ بھی رہتا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق پچاسی فیصد آبادی وائٹمین ڈی کی کمی کے باعث کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اور ان میں خواتین کی جو ریشو ہے وہ مردوں کے نسبت بہت زیادہ ہے اور وائٹمین ڈی اور کیلشیم کی کمی کی بڑی وجہ غزائی کمی ہے اور اکثر خواتین نہیں جانتی ہیں کہ وہ جو غزا کھا رہی ہیں اس میں غزائی ضروریات پوری ہو سکتی بھی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں تو خواتین میں وائٹمین ڈی اور کیلشیم کی کمی خواتین کی صحت پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے وائٹمین ڈی اور کیلشیم کی کمی کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کو کیسے پورا کیا جا سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کلینیکل نیوٹریشنسٹ ہیں صدرہ ارسلان موجود ہیں ہمارے ساتھ صدرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگل آہر میں اور سب سے پہلے تو آپ کو ہیپی ویمنز دے ہیپی ویمنز دے تو صدرہ وائٹیمن ڈی اور کلچیم اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی اس کی کمی کے حوالے سے سب سے بتائیے وائٹیمن ڈی کی انسانی صحت میں کتنی اہمیت ہے اور یہ ہمیں کس کس مر سے بچا سکتا ہے اس کے بعد ہم کلچیم پہ آئیں گے اوکے بیسکلی وائٹیمن ڈی ایک بہت ہی اہم کردار ہماری باڈی میں ادا کرتی ہے سب سے پہلا اور فرموس جیسے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری بون ہیلتھ ہے اگر وائٹیمن ڈی نہیں ہوگی تو نہ تو ہماری آنٹوں سے سہی طور پہ کلچیم ابزورب ہو سکے گا نہ ہماری ایک سٹرونگ جیسے آپ کہتے ہیں سٹرونگ اور ہلتی بونز نہ ہماری وہ بون فرمیشن ہوگی اور اس کے علاوہ بھی ایک تو یہ امپورٹن رول آ گیا کہ بون فرمیشن میں اور ٹیتھ ہلتی ٹیتھ میں اس کے علاوہ بہت اہم کردار ادا کرتی کہ وائٹیمن ڈی ہمیں پروپر امیونٹی دیتی ہے ہماری امیونٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اگر جیسے کہ اس کی کمی ہوگی تو ہمارے زیادہ ریپیٹیڈ یہ جو انفیکشن ہوتے ہیں تو یہ سارے لنک ہو گئے ہیں with low vitamin d لوگے یہ ریپیٹیڈ کھانسی زکام چیسٹ انفیکشن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مرض ہیں جیسے کہ آپ کے ٹائپ 2 ڈیابیٹیز کچھ طرح کے کینسر جیسے آنٹوں کے کینسر breast cancer these have also been linked to your low vitamin d levels اگر وائٹیمن ڈ کم ہوگا تو ویٹ گین کی طرف ہونے کی کچھ چانسز ہے یہ بھی جی یہ بھی سپورٹ کی ہے اور اس کے علاوہ جوڑوں میں درد back pain, spinal pain یہ سارے مسئلے جو آج کل آ رہے ہیں یہ سب وائٹیمن ڈ کی کمی سے تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں بھرکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں وائٹیمن ڈ کی دیفیشنسی ہے ویسے تو the most sure way is to get a blood test done no doubt جو آپ کی وائٹیمن ڈ تیسٹ جیسے کی فیزیشن کراتے ہیں but ایک چھوٹے چھوٹے ہمیں سائنس ایسے آ جاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے تو first and foremost جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی back pains آپ کی جو spine ہے وہاں پہ آپ کی issues آنے لگ جائیں گے hair loss ہونے لگ جائے گا immunity تھوڑی کم ہونے لگ جائے گی مطلب یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سائنس ہیں جس سے آپ کو idea ہونے لگ جائے گا کہ آپ کے وائٹیمن ڈی لیولز اتنے آپٹیمیم نہیں ہیں تو ان کو پھر ہم پورا کیسے کر سکتے ہیں اپنی گزا کے ذریعے اور آرٹیفیشن چیزیں ہیں ملٹی وائٹیمنز یا باقی چیزیں کھا کر بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا منیبہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک ایسا نظام بنائے جس میں وائٹیمن ڈی بانتا ہے اچھا اس کی بھی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ آپ کا لیور اور آپ کی کڈنی آپٹیمل ورکنگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے جس سے وہ ایکٹیویٹ ہو کے اور آپ کی باڈی اس کو یوٹیلائز کر سکے مسئلہ یہ ہے چونکہ اب تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا لوگ سنسکرین پہلے ہمارے بڑے 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 کہتے تھے کہ آپ صبح صویرے کی دھوپ لیجیے بے شک ہفتے میں دو دفع کی دھوپ ہو پر اس کے بھی یہ شرائط ہو کہ آپ کی سکن ایکسپوز جو آپ نے کوئی اوپر کالے رنگ کا کپڑا نہ پہنا ہو اچھا اور آپ کی بڑھوں کے لیے بہت ضروری ہوتا بہت ایک آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ غزہ سے بھی کور ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ میریج سورس سورس سب سے آسان سورس تو آپ کے پاس آگیا ایگ ایگ یوں کیونکہ آپ کو وائٹیمن ڈی ملتا ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کا trend یہ آرہ ہے کہ بینہ ناشتے کیے ان کو بھیج دیتی ہے تو ناشتہ ضرور کرائیں انڈہ ضرور کھلائیں اس کے علاوہ بیف لیور میں وائٹیمن لیکن بہت سے بچے زردی نہیں بھی کھاتے ان کو نہیں بھی پسند ہوتی تو پھر کیا کریں اچھا ایک آسان طریقہ اگر وہ نہیں لے رہے تو اور بھی ہمارے پاس ضریک کار جیسے کوڈ لیور آئل کی سپلیمنٹ آتی ہے تو وہ لے سکتے مدد یہ کوشش کریں کہ اویلی فش کا ضرور اور سپیشلی گھر میں بھی خواتین ہیں اویلی فش کا استعمال کرنا شروع کریں جیسے تیونہ سیلمن انہالیبٹ یہ سب آرام سے مل جاتی آپ کو رہو کے نام سے بھی جیسے آتی ہیں تو ہفتے میں اگر ایک یا دو دفعہ فش کا استعمال ہو بی فلیور کا استعمال ہو یا انڈا ضرور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی فورم میں انکورپریٹ کریں گرم دودھ کے انڈا جب آپ ڈال کے اس کو بنا لیتے ہیں جیسے آپ دے سکتے ہیں بچوں کو سبزیاں اور جو فروٹ کیا ان میں سے بھی ہمیں مل سکتا ہے نہیں سبزی اور فروٹ میں بہت ہی نگلیجیبل اماؤنٹ ہمیں انہی فیٹی فیش اور ایگز اور باقی سن لائٹ انہی چیزوں پہ ہمیں ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے اور بہت سا لوگ پہ رہی سوالے سے وہ ملٹی وائٹمینز بھی کھا لیتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یا ڈاکٹر سے مشورہ کے بغیر بھی کھا لیتے ہیں تو کیا اس طرح کی ملٹی وائٹمینز بھی کھا سکتے ہیں ہم نہیں نہیں it's not safe I would never recommend it because جو صحیح صحیح یہ ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کریں وہ اگر آپ کی وائٹمین ڈی ڈی سی جیسے اگر آپ کی لیولز بہت ہی کم اگر بہت چلے گئے یا یا بہت ڈی چلے گئے تو پھر آپ ڈاکٹر سے پریسکرائب کیوی کریں کیونکہ ہر اچھی چیز کی بھی نقصان دے ہو سکتی ہے باڈی کیلئے اور اس کی اگر ٹوکسیٹی کا بھی چانس ہوتا ہے اور وہ الٹا سپیشلی جو لوگ آور کاؤنٹر کووڈ میں ہم نے بہت دیکھا کہ لوگ ہر ترہ کی وائٹمین لینا شروع ہو گئے تو اس کے ڈراؤ بیکس یا اگر 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 بہنچ وائٹمین کی کمی ہوگی تب بھی مسئلہ ہے اور زیادہ ہو جائے گا تب مسئلہ ہوگا تب ٹوکسیٹی کے چانس ہوتے ٹھیک ہے مجھے بتائیے جیسے میں بتا رہی تھی کہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے خواتین میں زیادہ کمی پائی جاتی اور عمومان کونسی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے ویسے تو دیکھیں وائٹمین ڈی آپ کو ہر لیول پہ چاہیے سپیشلی جو گروئنگ ڈی کے بچے ہیں ہمارے سپیشلی ایک سے اٹھارہ سال کی جو عمر ہے جس میں آپ اپنی بڑی میں اپنی بڑھاپے کے لیے سٹور کر کر وائٹمین دی جب شروع ہوتا تو ہمارا کیلشیم اتنے اچھے سٹور نہیں ہونے لگتا اور ہماری جو ہماری باڈی میں پروسس چل رہی ہوتے ہیں بون فرمیشن بون ریزورپشن کے تو اس میں پر ہوتا ہے کیلشیم اور لارز زیادہ رہا ہوتا ہے برنزبت کے پروپر بون فرمیشن کے اتنی سٹورج نہیں ہو رہی ہوتی تو تب جا کے خواتین سپیشلی آفٹر 35 years they are very prone to both کیلشیم and وائٹیم ڈی دی ایفیجن سی تو یہ ایک اہم چیز ہے اور آدمیوں میں بھی ہوتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بات عورتوں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے عورتیں زیادہ تر گھر پہ رہتی اتنا زیادہ اپنے لئے ٹائم نکال پاتی کہ سن لائٹ ایک سکوزر کریں یا اپنی غزہ کا خیال رکھیں تو سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہوتی تو مجھے بتائیے صدرہ کیلشیم 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 اہمیت رکھتی ہے ہماری صحت اور وہ سرانداز ہو رہی ہوتی ہے یا اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا کیلشیم بہت سارے رولز ہماری باڈی میں سرانجام دیتی ایک سب سے پہلا رول تو یہ ہی ہے کہ 90% ہماری باڈی کی جو بونز اور کیلشیم 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 کمی ہوگی باڈی میں تو آپ کی مسئل کانٹرکشن میں بھی اس کا اہم کردار ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں ہمارے مسئل اکڑ جاتے یا ہماری لیگ میں سپیزم ہوتی ہیں یا ہمارے بیٹھے بیٹھے پاؤں کر جاتے تو بیٹھے ہمارے بیٹھے سنتے ہیں آسٹیو پروروسز آسٹیو ملیشیا یہ ساری بیماری آنے لگتی ہیں جس میں کمزور ہڈیاں ہوں گی تو ہمارے بوڑے ہیں یا اگر بچوں کی بات کر لیں تو فریکچرز کا زیادہ چینس ہوتا ہے اگر وزن بڑھ رہا ہے تو بونز آپ کی باڈی کا وزن نہیں لے پائیں گی تو اس سے آپ کے جوڑوں میں درد اور یہ سارے ایشوز آنے لگتی ہیں اور درد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو خواتین ہوتی ہیں وہ درد کرتی کہ ہمارے جوڑوں میں سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں درد ہوتی ہیں آوازیں بھی آتی ہے مجھے کیلچیم کی سب سے آسان سورس ہیں دود کی بنی اشیاں ہیں سبز پتے ہوتے پالک اور سبز میں بھی ہوتا ہے کیلچیم بہت ہم اس لئے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ اس میں اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے فائٹ جو اس کی ابزورپشن کو ہنڈر کرتی ہے کیلچیم کپ یوگرٹ ون کپ آف ملک سب ون ون سرونگ میں شمار ہوتا ہے بٹ اگر آپ کوشش کریں اپنی نورمل ڈائیٹ میں بادام کا استعمال کریں نٹس سیڈز لیں کوشش کریں چھلکے والی اناج ہوتی زیادہ استعمال کریں دود دہی کا استعمال کریں تو یہ بہت اچھی چیز رمضان آرہے ایک چیز میں پہ ضرور منشن کرنا چاہوں گی بکوز رمضان کمی اپ کھ لٹ او پی پی پل نو دیس کہ ہم لوگ جتنا نمک کھاتے نا تو اس کے بدلے میں کیونکہ ہماری باڈی کوشش کرتی کہ نورمل لائیز رکھے نگز کو نمک نکالنے کے چکر میں ہماری یورین میں کیلچیم ایکسپریٹ ہونے لگ جاتا ہے تو یہ بہت چیز ہے کہ اگر آپ بون ہیلتھ کے بارے میں سب سے پہلے اپنے نمک کو کنٹرول کریں یہ بہت ضروری ہے اس کے لاوہ گھر میں اپنے کیلچیم لیول آپٹیمائز کریں اور جس ٹرائی ہماری ختم ہو جائیں گی ہماری صدرہ ارسلان موجود تھی کلینکل نیٹریشنیس صدرہ بہت چکریہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور وائٹیمین ڈی اور کیلچیم کی حوالے سے جناب آج بات کرے خواتین میں خاص طور پر گیس کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو آپ سن ایک لوگ وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اپنے زندگی اور جناب اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی break لیتے آپ نے کہ نہیں جانا ملتے ہیں اس break ملتے ملتے بیک بیک جاغ لہ جناب break سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم نے بات کرنی ہے کچھ آٹ اور آٹسٹ کے حوالے سے تو نام اور ریزن آرٹسٹ ہیں اب آپ یہ سمجھ رہوں گے ریزن کیا ہے وہ ایک نئی قسم کہہ سکتے ہیں آپ ایک آرٹ کی بہت منفرد ہے اور دلچسپ آرٹ کی قسم ہے اور میرے سامنے ان کے فن پارے بھی ہیں ان کو کہوں گی کہ میرے سامنے پڑے ہیں بہت خوبصورت آرٹ ہے لیکن بڑا ہی مشکل آرٹ بھی ہے کیمکل کے تھروں ان کو بنایا جاتا ہے اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ جناب ہمارے ایوینڈ پہ بہت سارے فلاور یوز ہوتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ایوینڈ پہ فلاور یوز ہو رہے ہمارے آرٹ ہے کیا کتنی منفرد ہے کتنا مشکل ہے یہ آرٹ نور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگوالدہور میں کیسی آپ تھانک یو سو مچ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا میں بلکل ٹھیک 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 سب سے پہلے تو نور سب سے پہلے مجھے بتائیے آپ کو نور اب بیسی کہ یہ ایک لکویڈ ہوتا ہے جس کے ٹو پارٹ ہوتا ہے ایک ہرڈنر ہوتا ہے اور ایک اس کا مین پارٹ ہوتا ہے تو یہ دو کیمکلز ہوتی ہوتی جو مکس کرتے ہیں اور وہ صلیدیفائی ہو جاتے ہیں تو اب اس میڈیوم کے اندر لوگ ٹیبلز بھی بناتے ہیں بڑی بڑی مارتوں ڈالیں تو وہ ویسے رہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ان کو ڈرائے کرنا پڑتا ہے ان کو ڈیفرنٹ پروسیس پڑتا ہے ان کو ڈیفرنٹ سنٹیمنٹل ویلیو ہوتی ہے ان چیزوں میں سنا ہے کہ آپ نے کرونا کے دنوں میں آپ کو کرونا ہوا تب نہیں سٹارٹ کیسے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی آپ کی بالکل جی پہلی بار کوویڈ ہوا تھا تو پھر اس وقت میرے پاس کچھ اور کرنے کیلئے نہیں تھا میں سٹوڈنٹ ہوں تو میرے سمیسٹر بریک بھی چل رہا تھا اور میں سوچا کہ کوئی چیز ڈیفرنٹ کرنی چاہیئے میں از از سٹارٹ کیا تھا کبھی بزنس کے اندر میں نے مونٹیز کرنے کا سوچا نہیں تھا لیکن الحمدللہ with time people started appreciating it and it has grown up کافی زیادہ لوگ جو ہیں ڈیلی بیسیس کے اوپر مجھ سے کونٹاک کرتے ہیں چیزیں پریزر وغیرہ نور یہ already آپ کے mind میں تھا کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کرنے بیسی پہلے بھی چیزیں کر رہی تھی art میں آپ کا interest تھا تب ہی آپ نے اس کو as a hobby کیا جی بالکل میرے ابو ایسی وہ گرافک ڈیزائنر ہیں تو مجھے اپنے سارے فیمیلی میں آرٹس ہیں آرکیٹیکٹس ہیں تو مجھے شوق تو تھا بہت ڈرائنگ کا پینٹنگ لیکن I was never good at it لیکن پھر بھی ایک creative outlet ہو روی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے flowers بہت پسند ہیں different color combinations بہت پسند ہیں even jewelry design to an extent مجھے ایڈیا تھا اس لئے ایوانت to start this business اس لئے کوئی چیز دفرنٹ کروں جو دفرن مجھے پسند مجھے بتائیے study بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو رہی گی پڑھ کیا رہی آپ جی بالکل actually اس وقت میری یہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو میرے کلاس میرے کلاس میرے دیکھ رہے ہوں گے یہ پرگرم میں کنزومر psychology کلاس چل رہی میں economics student لامز میں اس وقت میں also working with a business consultancy so that is also میں اپنا ساتھ ساتھ کام چل رہی ہوں اور یہ میرا business بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہے تو یہ ایسا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ multiple چیزیں ایک وقت پہ نہیں کر سکتے بات ایسا نہیں ہے ای میرے پاس ٹائم اس پر ایکسپیٹیز حاصل کرنا کتنا مشکل تھا ایکچلی جب اس کے اوپر آن لین ٹیٹوریلز بہت موجود ہیں لیکن جب انہیں سٹارٹ کیا تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا آپ کے پاس آن لین کمیونٹیز بہت بڑی ہیں جن لوگوں نے مجھے گایڈ کیا اور پاکسی یوز ہوتی ہے جس رہا گرر تریز کوسٹر بنائے اندر کلرز ملاتے ہیں اور اسے تب یوز کرتے ہیں لیکن میں کلرز نیوز نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز کو آپ کے پاس ایک نیاجرل فرم ایک فلاور موجود ہے تو اسی کی بیوٹی ہوتی ہے کہ ایکسٹر ایڈیشن یہ مسئلے ہوتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی فلاورز کو ڈرائے کیسے کرنا ہے کس طرح ان کو مینٹین کرنا ہے تو ہر بار ٹرائل اور ایرے سے سیکھتی تھی کیونکہ کسی اب فلاور کو لے کے اپے پاکسی مدالوں پر کلر چینج ہو جاتا تھا تو کچھ ہوتے تھے وہ ریڈ سے گرین ہو جاتے تھے کچھ ہو جاتے تھے وہ پرپل ہو جاتے تھے تو ایون ان کے کلرز کو مینٹین کرنا وغیرہ وہ بھی لرنڈ کرنا ہے بہت ہم یہ جو پرڈاکٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزن اس کے اوپر ہے اپاکسی ہے اور اس کے اوپر یہ فلار گلاب کا پھول لگا ہوا ہے اور یہ اصلی گلاب کا پھول ہے یہ نکلی نہیں ہے یہ اصلی ہے اور اس کو پرزروف کیا گیا ہے یہ آپ نے خود ہی پرزروف کیا ہے کسی کی دیماند تھی کہ آپ نے پھول بھیجے تھے انہوں نے بھیجے تھے میں نے ان کو ڈرائے کیا تھا اور پھر پرزروف کیا تھا تو ان کے لئے بڑی سنٹیمنٹل ویلیو یہ رکھتے ہیں اس لئے کسی کی اپنے پھول کس طرح کتنا مشکل ہے یہ فلارٹس کو ڈرائے کرنا اور ان کو انہیں کی شکل میں رکھنا جس طرح کہ وہ ہیں جی بلکل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ڈیلی بیسنس پر کتی چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایک پھول کو ڈرائے کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں یہ ایک بہت slow process یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر start کریں تو مہینے کے اندر آپ کے پاس بہت ساری inventory بن جائے گی میں کوئی stock رکھتی نہیں ہوں میں صرف چیزیں order کے پر بناتی ہوں اور بہت limited capacity کے اندر کیونکہ یہ اس طرح کا business ہے ہی نہیں جو بہت زیادہ scalable ہو کیونکہ اس میں اپنی بہت زیادہ time کی اور dedication کی ضرورت ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو نور ایک آرڈر کو بناتے ہوئے ایک آرڈر کو set کرنے میں 1-2 آورز ہوتے ہیں لیکن اس کی کیونکہ اس کی کیونکہ دو دن لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد سانڈنگ ہوتی ہے اور پولیشنگ ہوتی ہے اور اکسر لوگوں کی اپنی کسٹمایزیشن جسرہ اندر میں ان کے نوٹس وغیرہ وہ اس کے لئے ایڈیشنل ٹائم کی ضرورت ہے تو ان کو پھر فلاورز ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے ان کا جسرہ روزز ہیں روزز کو ٹو ویکس لگتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ہیں فلاورز جو میں نے رکھی ہوئے ہیں وہ 1-2 مانس بھی لگ جاتے ہیں اور کس طرح کے مطلب جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بک مارکس ہیں جو ہمارے پاس ہیں ان میں آپ کچھ بھی کسٹمایز کروا سکتے ہیں اپنے نوٹس جو ہیں آپ کسٹمایز اس کے اندر پریزرب کروا سکتے ہیں فلاورز اس کے اندر دلوا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے والا دکھایا وہ بھی بک مار تھا آپ اپنے بکس کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ پینڈنٹ بھی ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا پینڈنٹ ہے اس کے اندر بھی روز کو پریزرب کیا گیا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور ان کو کتنے دیر لگتی ہے نور اس کو مجھے لگے تھے ٹو ویک ٹو ویکس لگتے ہیں جیسے ملوں سے سے، جیسے ملة sont جیسے سے سکتے ہیں ہزم دیکھingen سکتے ہیں یہ لپنے طرح سکتے ہیں کیونکہ اس فکر استق MongoDB شان کو بھی عmek سکتے ہیں یہ ہے کہ اس طرح کو بتا دیکھنے اس مص pong اچیں ملوں گا عけ چیزے جے ہم station اور انسانٹ کے لئے وہ اسی چینے سکتے ہیں آت oak, ایک تم Very rumors کیونق تمaw جسی بیانوں ضرز ترمیانوں طرح سکتے ہیں بھیجتے ہیں پندرس ایرنگز بریسلیٹس اس طرح چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اپنی جو فلاور کا جو ریزن والا پارٹ ہے وہ میں خود ہوتا ہوں لیکن چینز بھی خود بناتی ہوں جولری کا ریزن بھی میں خود کرتی ہوں تو اس کے اندر پھر ان کی کسٹمایزیشن کے مطابق ایوری سنگل سنگل تھی ہوتی ہے وہ اپنے اون سے بنی ہوتی ہے میری تو اس کی پرائز رینج کیا ہے؟ کیونکہ میری جو کسٹمر ویسلی جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پھر تھوڑے سے ان سے بڑے ہوتے ہیں مطلب ہے ٹوینٹیز کے لگ بلد زیادہ ہوتے ہیں تو پرائز رینج میری ہوتی ہے سیون ہنڈرڈ سے لے کے ٹوینٹی فائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے اگر کسی نے سیکھنا ہو جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت سی لڑکیں دیکھ رہی ہوں گے اگر انہوں نے اس آرٹ کو سیکھنا ہو تو وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ دیرہ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اب یہ بہلا کام شروع کر چکے ہوئے ہیں یہ کام سکھانا ہے لیکن وہ فلاورز کی میڈیوم کے ساتھ نہیں کام کرتے ہیں فلاورز کے ساتھ بہت بہت کم لوگ کرتے ہیں پاکستان میں کام کیونکہ امومن وہ کلرز اگرہ ایڈ کر کے بالکل اکرلک کی طرح بنا لیتے ہیں لیکن ایک چیز جو لوگوں کو خیال ہی رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کیمیکلز ہیں ان کو ہنڈل کرنے کے لیے آپ کو پروپر پیٹیکٹیوپنٹ چاہیے ہوتی ہیں گلوز ہوتا ہے ریسپریٹر ہوتا ہے اور گینک ویپر ماسک ہوتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر کوئی کر سکے کیونکہ لوگوں کو اللہرڈی بھی ہوتی ہے اس لیکویٹ سے تو اس کے حساب سے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے فیزبل ہے اور بہت احتیاط سے یہ کرنا ہے کہ چھوٹے بچے بھی اس میں وہ ہاتھ لگائیں تو مجھے بتائیے جو آپ اس میں use کرتے ہیں material use کرتے ہیں وہ کیا آسانی سے مل جاتا ہے یہاں سے ہاں جی مل جاتا ہے ایکچولی لیکن اس کی cost کافی higher relative to other materials کیونکہ یہ imported ہوتا ہے epoxy جو میں use کرتے ہوتی ہے تو even in the last year اس کی cost 20% تکے بھی increase ہو چکی ہوئی ہے import tariff کی وجہ سے اور بھی چیزوں کی وجہ سے تو اگر ایک چیز کے اندر تھوڑی سی بھی epoxy use ہوتی ہے اس کی actual cost کافی ہائے ہوتی ہے ہائے ہوتی ہے تو یہ جو ہے expensive ہے بلکل epoxy ہے جو اس کے material جو use ہوتا ہے وہ expensive ہے نورو سہر ہمارے ساتھ موجود اور ریزن آرٹس ہے نور بہر شکریہ آپ کے وقت کاف یہاں پر آئی ہیں اور بہت اچھا کام جناب نور نے کیا ہوا ہے اور اگر آپ بھی اپنے کسٹمائز کچھ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نور سے رابتہ کر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی break لینے آپ نے کہنی جانا ملتے ہیں اس break کے بعد موسیقی ڈیویش بیرے جنگی بارت ہم سے ہے ہم مائن ہیں ہم بینے ہیں ہم میٹیاں کامی کی ہم کشیم اکر ہم میڑے مرئے ویلکم بیک ٹو جاغلوہار جناب وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں ننگ اور یہ جملہ نا ہم سب نے کہنا کی سن رکھا ہوتا ہے یہ صرف ایک جملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بھی ہے کسی بھی معاشرے کی سماجی معاشرتی اور معاشی ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے یوں تو عورت کو سنف نازو کہا جاتا ہے لیکن یہی عورت ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور عورت کی لازوال قربانیوں پر حراج تحسین پیش کرنے اور معاشرے میں انہیں جائز مقام اور مردوں کے برابر حقوق دلوانے کے لیے ہر سال آج مارچ یعنی کہ آج کے دن خواتین کا آدمی دن منایا جاتا ہے اور آج کے ترقی آفتہ دور کا تقاضی ہے کہ ہر معاشرے کو سنفی امتیاز سے پاک کیا جائے عورتوں کو ان کا اصل مقام حاصل ہو اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق میں اثر ہو پاکستان کی تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ باون فیصل جو آبادی ہے وہ خواتین پر ہی مشتمل ہے اور پاکستان میں بھی خواتین کے ایک بڑی تعداد ملازمت اختیار کی ہوئے ہیں یا پھر چھوٹے یا بڑے پیمانے پر اپنا کاروبار کرتے ہوئے ملکی مرشیت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور خواتین کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر ورکنگ ویمنز کو کیا کیا چالنجز در پیش آتے ہیں فیلمیز پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سبا مبارک ہے وائس پریزیڈنٹ وومن ونگ لاہور چیمبر آف کامرس ہے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے دیبا شہناز اختر نے ہیڈ اف کمیونٹی سیفٹی آن انفرمیشن ونگ ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون اور ممبر آف یونائیٹڈ نیشن ریسکیو پروگرام بھی ہیں سبا میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جاغل لاہور میں اور دیبا آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جاغل لاہور میں آپ دونوں کو سب سے پہلے تو ہیڈ ومن ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈیسکیو میں آپ فیمیل پرسٹ فیمیل ریسکیو ورکر ہیں کتنا مشکل تھا اپنا نام بنانا اپنا مقام بنانا وہاں پر فیلڈ کا انتہاب اللہ تعالیٰ میرے حال میں جس چیز کے لئے آپ کو منتحب کرتے ہیں آپ کی قدرتی تعلیم اور تربیت اور شوق اسی طرف ہی مرتے چلے جاتے ہیں پہلا تو میرا یقین یہ ہے اور جس وقت میں بھی میڈیا ایکس کی ایکچلی سٹوڈنٹ تھی لیکن اس وقت زلزلہ آیا جس میں میں نے وائز وولنٹیر کام کیا اور جب مجھے فیل ہوا کہ نہیں مجھے اس سے بھی بڑھ کے کچھ کرنا ہے کسی ایسی فیلڈ میں جانا ہے جس میں ہر وقت مدد کرنی چاہیے اس وقت ریسیو سرویس بلکل نوزائدہ بچے کی طرح صرف لاہور سے شروع ہوئی تھی اور ابھی سرویس پنجاب میں نہیں تھی تو ایڈ بھی آ گیا انہی دنوں میں تھوڑے عرصے بعد تو جس میں نے اپلائے کیا لیکنی میرٹ پہ کوئی ارگنیزیشن اس وقت بھی کام کر رہی تھی تو سیلیکشن ہوئی تو یقین نہیں آ رہت ہے سٹوڈنٹ کے کوئی ایسی ارگنیزیشن ہوگی جہاں پہ میرٹ پہ سلیکشن ہو جاتی ہے بغیر سوارش کے وہ ہو گیا تو پھر وہ اس کا میں حصہ بنتی چلی گی اور الگ بات ہے کہ اس کا سفر بہت مشکل تھا جو تریننگ کے دوران کا تھا اور وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جیسے آپ روگرام کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں آپ کا بلکل تیمپرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا آپ بول بھی ہوتے ہیں بلنٹ بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ ایک یونی فرم آرگنیزیشن میں جا رہے ہیں آپ ارلی مارننگ ساڑھے چار بجے آپ رننگ کر رہے ہیں آپ باقی جتنی بھی پریکٹیکل ٹریننگز ہیں اور پھر ایک عجیب سا اور ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ چیز کو اڈاپٹ کر دیا تھا لیکن ایک چیز جس کو جو موٹیویٹ کرتی تھی کہ یہ حادثات اور سانہات میں جو میں نے دیکھا ہے زلزلے میں اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے ان کو بے بسی اور مدد اگر سرویس بن گئی ہے اس طرح کی کہ جو بغیر کسی بڑے کی کال کے ایک عام بندے کو بھی اسی طرح دستیاب ہے جیسے کہ آپ کو چاہیے تو آپ بلکل تو وائی نوٹ کہ میں اسی پلیٹ فرم کا استعمال کروں دن آئے فیل کہ کریڈٹ گوز ٹو مائی آرگنیزیشن جو اکیڈمی ہے ہماری ایٹس لائک میں کہتی ہوں وہی پہ بندے کو نا ایک ڈیفرنٹ طرح کا انسان بناتے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ ایگو کو ختم کر کے اور پروفیشنل ٹریننگ کے اس مقام پہ پہنچا دینا کہ جس پہ آپ یہ فیل کرتے ہیں انسیڈنٹ سائٹ پہ کھڑے ہوئے کہ عورت مرد ڈیفرنس نہیں ہے ڈیفرنس ہے آپ کی سکیل سیٹ اگر آپ نے پروفیشنلی ساونڈ ہے آپ انسیڈنٹ کو مینج کر سکتے ہو آپ مدد کر سکتے ہو آپ اپنا ڈیفرنس کر سکتے ہو اور جہاں تک تعلق کے میرے سے پہلے بھی ہماری ایک فیمیل آفیسر جنہوں نے جوائید کیا تھا پی آر میں اور اس کے بعد ہمارا بیائی تھا جنہوں نے پروپر ٹریننگ چار لڑکیاں تھی اور نو سو پچاس کا بیائی تھا اور وہ ایدر مڑ کے دیکھتے تھے تو گراؤنڈ بھرا ہوتا تھا لڑکوں کا ایدر دیکھتے تھے چار لڑکیا ہوتی تھی تو ہمیں خود اس وقت بھی فیل ہوتا تھا یہ کیا یہ لڑکیوں نے اٹھانا ہے اور یہی ریسکیو کرنا ہے اس کے بعد میں مزید بات کریں گے چالنجز بھی بہت سارے آپ کو پیش آئے ہوں گے بہت اور خاتون ہونے کے ناتے ان کے بعد میں بات کریں گے سبا آپ سے جانا چاہوں گے آپ ایک انٹرپنور ہیں اپنا بزنس رن کر رہی ہیں تو میں پاکستان میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بزنس ومن کو اپنا مقام بنانا بسم راکمان راہیم میرے خیال میں پاکستان میں پھر بھی ایزی ہے میرا براؤٹ اپ کیونکہ سعودی عربیہ کا ہے اور وہاں پہ ایک ٹوٹلی دیفرنٹ سناریو تھا اور وہاں سے آ کر یہاں پہ ایسی میرے خیال میں کہ آپ فیلڈ میں آ جائیں ایوری بیڈی سو کوپریٹیف لیکن دیفنیٹلی ایس میل ڈومیننٹنگ سوسائیٹی تو بک لگتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ اپنی بات منوانے کا اور سب سے پہلے تو شیوہ سے بھی یہی بات کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ ایک سب سے بڑا چالنج ہوتا ہے کہ ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور وہ صرف دوسروں کو نہیں آپ نے خود کو بھی پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو آپ کب سے سبھا جو ہے اس پیل میں آئی آپ نے کب سے اپنا بزنس ڈارٹ کیا مجھے تو اب ماشاءاللہ سے اٹس مور دن ففتین ایرز اوکے میں سعودیہ میں بھی اپنا بزنس کر رہی تھی وہاں پہ بھی میرا ایک انسٹیٹیو تھا وہاں پہ بھی میرا ایک انسٹیٹیو تھا وہاں پہ بھی میرا ایک انسٹیٹیو تھا وہکیشنل ان ٹریننگ پروگرام کا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکشوالی مجھے جو بزنس کا شوق ہوا وہ اپنے فادر کو دیکھ کر ہوا اچھا ٹھیک ہے کہ بزنسمن اور ان کی اپنی فیکٹریز تھی تو وہ مجھے بہت انسپائر کرتی تھی کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے مجھے بھی یہ کرنا ہے اور وہی سے میرا سٹارٹ تھا پھر کرتے 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 پھر پہلے پھر میں امپورٹ ایکسپورٹ میں آئی پھر میں نے دیکھا کہ it's not that much suitable for a lady پھر میں نے ایڈوکیشن سیکٹر کا روح کیا الحمدللہ now i'm doing all these things مجھے نادیبہ آپ بتائیے جیسے چیلنجز کی بات کری تھی تو کیا کیا چیلنجز آپ کو درپیش آئے دوسرا جو آپ کا کہلیں کہ محکمہ ہے اس نے کتنا سپوٹ کیا آپ کو سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی فیمل جب گھر سے نکلتی ہے اس کو سب سے بڑا چیلنج فیملی کا رہتا ہے کہ فیملی جب لاہور میں ہم نے اپلائے کرنا تھا تو میرے لیے وہ لاہور کا پہلا سفر تھا جو میں نے کیا تھا اور اس کے لیے منڈیٹری تھا کہ آپ نے فارم جمع کرانے لاہور خود جانا ہے تو میں نے تو کبھی ٹریول ہی نہیں کیا تھا اپنے شہر کے باہر تو اس میں میری فیملی اس لحاظ سے یہ تھا کہ کوئی وہ روکتی یا رکاپٹے بہت نہیں کرتی تھی لیکن ہمیشہ کنسرنز ہوتے تھے کہ آؤٹ سٹیشن اور جانا اور پھر کبھی بھائی کو ساتھ کبھی سسٹرز کو ساتھ تو وہ ایک کے بجائے دو تین بندے انگے جو جاتے تھے لیکن بارحال ان کی سپورٹ رہی ورنہ میں بالکل بھی یہ نہ کر پاتی اور جب لاہور آئی اور سیلیکشن ہو گئی میرے خیال میں ادارے کو کریڈٹ ہی جاتا ہے کہ انہوں نے جس جس فیمل نے ہارڈ ورکنگ سے یہاں پہ اپنی سرویسیز دی ہیں ان سب کو موقع دیئے اور ان کو ایکول اپرچنیٹیز دی انٹرنیشنل ٹریننگز کی دی ہے نیشنل ٹریننگز کی دی ہے اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آئی وز سیلیکٹیڈ فور اٹیم جو کہ سرچل ریسکیو کی ٹیم ہے اور جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے جو جنوبی نیشن سے سرٹی فائیڈ ہے میں اگر پاکستان میں کسی چیز کا پرائیڈ لیتی ہوں اپنی سرویس میں ہوتے ہوئے اوڈو کہ یہ ایک لائف سیونگ سرویس ہے اور اس میں اس وقت تک ٹین ملین جو ہیں کروڑ تک لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کیے جا چکے ہیں یہ ہر دن کی دعائیں سب ریسکیور کے ساتھ ہیں اور اس میں جو دو دھائیسو خواتین کام کرتی ہیں ٹوٹل پندرہ ہزار میل ہمارا پورا جو اس وقت کام کر رہے ہیں سٹاف ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار ہے پنجاب میں اس میں یہ ٹو فورٹی سیونگ فیمیلز ہیں جو کام کر رہی ہیں لیکن میں یہ کہتے ہوں کہ یہ آٹے میں جو نمک کے برابر ہیں اس کو نمک نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو وہ زائقہ سمجھا جائے جس کے بغیر آپ کا کھانا مزے کا نہیں لگے بلکل اس کے بغیر آپ کا کھانا مزے کا ہی نہیں لگے اور آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل ٹیم ہے اس ٹیم میں میں نے خواتین کی نمائنگی میں میں ایک ہی فیمیل ہوں جو جنبیشہ کی پہلی سیٹی فائیڈ ٹیم کا میمبر ہوں لیکن میں یہ عزاز سمجھتے ہوں کہ پاکستان کی فیمیل کسی طرح سے کام نہیں ہے آپ فاطمہ جنات سے لے کر دیکھیں آپ ہسٹری میں اٹھا کر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ نے اپنی تاریخ میں خواتین کو دیکھیں اور پھر آپ ماشاء اللہ سے آرمی میں ہماری جو میجر جنرل تھی فرسٹ لیفنیل جنرل بانی ان کو دیکھیں اور پھر ہماری جو پائلٹ ہے ہماری کسی نے اپنا اپنا جو کردار ہے وہ ہمارے معاشر میں نبھایا ہے مجھے سبا آپ بتائیے ہمارے یہاں پر بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو بزنس کے آپ کو پتا ہے تعلیم بھی دیتے ہیں ڈگریوں بھی دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بزنس سکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح بزنس کرنا ہے ایکچولی ابھی تک پاکستان جو اس فیل میں بہت پیچھے رہ گیا اس کا ریزن ہی ہے اور میرے خیال میں تو اس کو بہت ارلی ایج میں سٹارٹ کر دینا چاہیے ابھی جیسے میں نے لاستیر ایک کیمپین کی میٹرک ویڈ بزنس سبجیکس یہ ٹام آپ لوگوں نے بھی سنی نہیں ہوگی حالانکہ ہمارے بورڈ میں جس میں چوئیس ہے لیکن کیونکہ اوہرنیس نہیں ہے اور ایک اور جو ہے پیرنٹس کے مائنڈ میں وہ یہ ہے کہ وہ ہی ایک لائک سٹورنٹ ہے جس نے سائنسز پڑھی پیدرکس کیمیسٹری ماتس کمپیوٹر پڑھ لیا ہے تو ایٹ مینز کہ وہ بچہ کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کوئی اور سبجیکس لے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو بریک کرنا ہے اور میٹرک لیول کے اوپر سکول کا یہ فرض بند ہے کہ وہ دیفرنٹ ایڈکیشن فیلز کو پرموٹ کریں اور یہ لازٹ ٹائم بھی میں نے لازٹ ٹیر جب سروے کیا تھا تو انفرچنیٹلی لاہور کے اندر بھی بہت سارے ایسے سکولز ہیں جہاں پہ they are giving only one choice کہ آپ جو ہے فیزکس کیمیسٹری بائو یا فیزکس کیمیسٹری کمپیوٹر اس میں سے چوز کریں there are no other subjects اور حالکہ بیزنس کا سبجیکٹ ہے ایک نومکس کا سبجیکٹ ہے اور میں پاکستان میں رہ کر ایک فرسٹ بیچ بیزنس سبجیکٹ سعودی عربیہ کا ہم لوگ لے کر چلے لیکن یہاں پر اس کی اویرنس بالکل نہیں ہے اور میرے خال میں پیرنٹس کو ٹیچرز کو مل کر اس میں ایک جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ اب تو دیکھیں نا آپ یہ کہہ دیں کہ ایک اگر شہف ہے تو ہیس ارنگ ویری گوڈ اگر وہ اپنی سکلز میں ماسٹر ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ ہم اب دو کمپاریزن ختم ہو گیا جو ایک تائم پہ تھا بس دوکٹر ارنڈ کر سکتا ہے یا انجینئر ارنڈ کر سکتا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ریسکیو میں انہوں نے اپنا ایک پہچان بنائی پہچان بنائی پہ بنائی تو اب یہ ایک جو چیزیں اس کو ہمیں بریک کرنا چاہیے اور میں تو گلز ایڈکیشن کو بھی پرموٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں یانگسٹرز کو بچوں کو میں یہ کہتی ہوں اور پیرنٹس کو کہ بچوں کو اپنے بچوں کو بزی کریں پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بچے کیا کریں یا تو بھو پڑھے یا ان کی ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو اسی گیمز کو اگر کنورٹ کر دیا جائے سکل ڈیویلپمنٹ کے اندر تو دے کین ڈو مچ بیٹر بہت ارلی ایج میں آپ بائر کے کنٹریز میں دیکھیں بہت ارلی ایج میں بچے جو ہیں کچھ نہ کچھ اپنی ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سکلز کو پوزیٹیو سائٹ پر پوزیٹیو ڈیریکشن میں لے کے جاتے ہیں ہمارے بچے اس چیز میں ان کے مائنڈز بہت اچھے ہیں لیکن ہم ان کو ٹریک نہیں دیتے ہم نے سٹارٹنگ میں ان کے مائنڈز کو سیٹ کر دیا یہ چیز ہمیں جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیے لیکن جیسے خواتین کی بات کریں تو مجھے بتائیں پاکستان میں کس طرح کا بزنس جو ہیں وہ کر سکتی ہیں اب اس وقت تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ فیلز کے اندر خواتین ہیں وہ جو بھتیک اور پولر ہے اس سے نکل کے بہت آگیا کی ہیں مینوفیکٹرنگ کے اندر بھی آرہی ہیں اس کے بعد فوڈ کے اندر بھی بہت ڈیفرنٹ جو ہے وہ انڈسٹریز ہیں جس کے اندر اب خواتین آرہی ہیں پھر ابھی دیکھیں ایک ہم لوگوں کا سیشن ہوا تھا جس میں جو ہے وہ بیتل مال کے جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے openly women's chamber کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں وہ خواتین جو ڈیری کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اچھا تو this is a totally ڈیفرنٹ فیلد ڈیری کے اندر آپ کاؤز اور بفیلوس کے ساتھ لیکن وہیں پہ کھڑے ہوئے تین چار خواتین نے کہا تھا yes we can accept this challenge تو اب تو بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس ڈیریکشن ہونے چاہیے دیکھیں skills تو اب یہی چیزیں تو ہم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کمپیوٹر سکلز بھی ہونے چاہیے پھر اس کے بار ڈیفرنٹ ٹریننگ یہ تو اب جب ایک بچہ جو ہے وہ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے وہاں پہ جاتے تب اس کو تھوڑا سا پلان کرنا چاہیے کہ آگے اس کا انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہر ایک جو فیلڈ ہے اس کی اپنی skills ہیں جس کو اسے ایڈاپٹ کرنا چاہیے جیسے فار اگر کسی نے مائن میں ہے کہ جی میں نے یہ بیوٹی کاسمیٹکز کا کام کرنا ہے تو اس میں اپنی skills کو انہانس کرتا ہے اگر اپنے انٹرسٹ کے پہلے ایک سب سے جو ایمپورٹنٹ جیسے ہم نے بھی فین کیا مومنٹ میں کہ آپ موبیلیٹی کے لئے سکل فل بنائے فیمیل کو کیونکہ دو تین بندے تو اس بچاری کے ساتھ اس تک پہنچانے میں پہنچ چاہے پہنچ جو اس کے لئے ابھی میں نے دیکھا ویمین ویل والا اور وہ جو کونسپ تھا جس پہ آپ خود بائیک رائٹ کر یا یا اپنی گاڑی ڈرائی کر کے تو آپ پہلے تو اس کو انڈیپنڈنٹ بنائیں کہ وہ جس چیز کے لئے جاری ہے اس کے لئے دوسرے کا ڈیپنڈنٹ دوسری بات ہے کہ لنک ہو جائیں جیسے ہم مبارک ہمارے ساتھ اور دیبا شہناز اختر ہمارے ساتھ موجود تھی دونوں ہی بہادر خواتین تھی اور آج خواتین کا عالم دن منائے جار آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئی اور اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے مجھے یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے ملتے اس پہ کے بار ویلکم بیک جاگ اللہ اور جناب بات کر لیتے ہیں سر اور سنگیت کے حوالے سے اور آپ کو پتہ ہم آج منا رہے ہیں خواتین کا عالم دن آٹھ مارچ ہے ومن ز دے ہے اور پاکستان کی بات صلاحیت بیٹیوں کے سنگ ہم یہ آج کا دن منا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہو یہاں پر موسیقی کا شعبہ ہو خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور موسیقی کے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی خواتین کے جارہ داری ابھی تک قائم ہے میڈم نو جہاں ہو جائے ملکہ پخراج عابدہ پروین صاحبہ زبیدہ خانم مسرط نظیر رشمہ جی مہناز بیگم سلمہ آغا نازیہ حسن نصیب لال شازیہ منظور ہو یا نام گونجتا ہے اور لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی پہچان ہے اور آج بھی جس مہمان سے ہم آپ کا تعریف کروانے جا رہے ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروائیں جناب وہ بھی خوبصورت آواز کی مالک ہے اور گلوکارا بھی ہے اس کے ساتھ ادھاکاری کے جوہر بھی دکھا چکی ہیں کافی دفعہ سکرین پر اور خوبصورت آواز رکھتی ہیں وہ سمن شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے سنگر ہیں اور ایکٹرس بھی ہیں اور ان سے چٹ چٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ موسیقے تڑکے بھی لگاتے ہیں سمن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغوال سہار میں and happy women's day walaikum aslam aslam walaikum good morning and happy women's day سمن سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ اپنی journey کے بارے میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ نے جرنی اپنی start کی کیونکہ آج ہم نے صرف عورتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے صرف عورتوں کے حوالے ہمارے معاشرے میں عورت کو بڑا مقام دیا بلکل بلکل تو یہ علمیاں کہتے ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں ملتے جائز حقوق عورت کا حق ہے لیکن اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر خواتین کو اگر موقع مل جائے تو وہ اپنے حقوق کا ناجائز جس کہتے ہیں باغی ہو گئے تو یہ نہیں چاہیے عورت ایک شرم کا پیکر ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور جس پہ شعبی میں جائے 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 جس سطح باہر نکلے لیکن اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ مدنظر رکھتے ہوئے ان کی عزت کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے اور اپنے عورت ہونے کا احساس اس کو رہنا چاہیے کہ میں ایک عورت ہوں کیونکہ ایک عورت پر نسلوں کا تربیت پر ہوتی بلکل ایسی اس لئے عورت کو اپنا پیکر نہیں چاہیے اپنی شرم و حیاء کا پیکر بھی کائم رکھنا چاہیے اور اپنی قابلیت کے جوہر بھی دکھانے چاہیے مجھے بتائیے کہ آپ نے پھر کب سے start کیا کتی دیر ہوگئی ہے کتے سال ہوگئے آپ کو سنگ کرتے ہوئے مجھے بچپن سے کچھ نہ کچھ کرنے کا شاک رہا تھا جو کہ ہماری فیملی میں بہت کنزرویٹیو مائنڈ بلکل بھی عورت کو لڑکی کو گھر سے باہر کی جازت ہی نحن سکول سے ہی وہ پیٹ میں ہی دانت نظر آجاتے ہیں پہلے میں نے جوائن کر لیا گیمز ایتھلید رہی تو اس وجہ سے کافی دانت پڑتی مجھے تو وہ ٹرافیاں لے آتی تھی کبھی ریس میں شبز میں آنے کے کسی بھی صورت اجازت نہیں مل 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 سو میں نے ایک باتیق بنا لیا اور سیلون میرا تھا مل سو اس پہ بہت زیادہ کری مجھے میری فیملی کی طرح سے اتنا زیادہ کس کس بند کرو اب ہماری لڑکیاں نائیوں کے کام کریں اس طرح کی باتیں ہوتی لیکن پھر ایسا ہوا کہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہاتھ ساتھی طور پر تو پھر روپنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا پھر آپ نے اپنا جو انٹرس تھا وہ شوکیا اور اس کو بلکو دوست آتا اور آپ اپنا مقام بنا چکی ہے یہ کہنا پڑے گا سمان بس یہ اللہ کی ساتھ کونتے ساتھ پڑتے سیخنے کا پتہ ہی سنگی بھی سیخنہ پڑتے جب میں ہی آٹس کونسل ملتان میں گئی تو میں پہ ہرمونیم تبلہ ریدھ وغیرہ دیکھا تو میں بڑی پریشان ہوگئی کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ اسی کے ساتھ گانا پڑتے اچھا ٹھیک ہے بڑی نروی سوئی دو چار ماہ تو سمجھ ہی لگی مجھے اچھا میں باتھروم سنگر تھی ویسے گانا اور بات بات وہ تالاش چاری مجھے ملے دلیپ کمار صاحب گوالیا گھرانے سے میں بقایدہ ان کی شاگرد ہوں اور آج تک میں ان کی شاگرد ہوں اور سیکھتی ہوں اور کوئی بھی کانا سریلا ہو مجھے پسند ہے ویسے میں بہت زیادہ جی نہیں گاتی ہوں میڈم نور جہاں جی ہیں اور آج کر کے دور میں ازرہ جہاں جی کو بات پسند کرتی ہوں اور سجاد علی جی کو بات پسند کرتی ہوں اور زیادہ میں مجھلی میڈم نور جہاں جہاں سنانے والی ہیں سو من آپ میں آپ کیونکہ یونگ سنانے والی کچھ لائیو بھی تھوڑا سا سنا دیتی ہوں ضرور ضرور یہ بھی ضروری ہے بالکل لائیا 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 میں تیرے نال ڈھو دھول لائیا لائیا میں تیرے نال ڈھول لائیا ایک دل سی ریا میرے کو لائنا میں تی لٹی گئی لائیا 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 کیا بات ہے بہترین آج کی جنوریشن ہے جو سنگر آ رہے ہیں فیل میں ان کے بارے میں کیا کہیں گی کتنی انہیں اپرچونیٹیز ملتی ہے کتنا انہیں بوسٹ ملتا ہے کہ وہ اپنا مقام بنا سکتے ہیں خاص پر فیمیل سنگرز کے حوالے سے ہم بات کریں گے فیمیل سنگرز بھی ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ پلیٹوارم آج ٹی وی چینلز تو ہیں ہی ہیں آج ہر انسان کے ہاتھ میں پرموشن ہے موبائل کیسے رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں چلتا کہاں سے کلک ہو جاتے ہیں ضروری نہیں انڈرائیٹ سیٹ سے ہی چھوٹے سے موبائل کی ویڈیو بھی وائرل ہو جاتی ہے لیکن اس کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے ہر کام اتنا ساہن نہیں ہوتا منی باپ شو بیز میں کام کر رہے تو آپ کو پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں وہ بہت ہی ایزی ہے تو آ کر بیٹھ کبول لینا تو اس کو لے کر چلنا اس کو پوری آپ کو خون مانگتا ہے یہ سنگیت ایکٹنگ یا جو بھی ہمارے شو بیز کے لوگ ہیں یہ اپنی فیملیز کو ہم تیاغ دیتے ہیں ہم اپنے لئے تو جیتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے دن کا نہ پتہ ورات ہے اگر کرنا ہے تو پروپر کریں نہیں تو یہ ٹک ٹک ایننگز مت کھلیں میرا یہ کہنا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو سیکھیں اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو پھر بھرپور جنگ کریں پھر یہ نہ مول کر نہیں روک سکتا آپ اپنی منزل پر تیگ کر لیتے ہیں بہت شکریہ آج آپ پر آنے کا ہمارے شو ہے اس کو چار چاند لگانے کا سومن شیخ موسیقی